آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرنچ زبان کے اندر آکے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانگے نبی الاسلام کے بات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر سیابی انہوں ڈیفنیشن نہیں پھول گیا سیابی دی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ ڈیفنیشن نہیں پھول دیا ہوگی جب نبی الاسلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلعہ دیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد الرسول اگر حکم کو عدب پر فوقیت دیجئے تو انہوں نے غلط کیا دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مارک زندگی کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھنے میں سے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا جان کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر کادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ہم کو کافر نہیں کہیں گے آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈیکلیئر کر دیں وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا کہ آپ کے ساتھ جو کادیانی ہیں جو نبی الاسلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے یہود و نصارہ تو آپ کے نبی الاسلام کو میرے نبی الاسلام کو سوی سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو موت بلے جھوٹا کہتے ہیں یہ نبی الاسلام کو مان رہے ہیں ان کو آپ ان سے پتر دونے کیا تو آج کے دور میں جو ممائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سوا کامٹر زاکر نے جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں جو ہے وہ احراب تک غلط پڑھتے ہیں پر نوسیشن تو غلط ہے احراب بھی غلط پڑھتے ہیں زبرزہر میں ٹائل لگاتے ہیں جن کا پوری وضا قطعہ وہ بلا ہے وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارد دے رہے سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر جن کے بعد کو اڈیو نہیں ہے جتنے بزرگوں کی آپ قرآنات کہے کہ فلارد نے نوے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا مہین دی جشتی صاحب کا کہتے ہیں اس نے نوے لاکھ بات ہی دی سی وہ جناب انہوں نے اپنی جوتی کو حکم دیا وہ علی اجویدی صاحب کے بارے میں بھی وہ جادوگر کے سار پر پڑھیں نیچے آئی کہ میں سارے لوگ لے والی نے مدبہ امام اسے لوگ لے نا بزرگوں کی غلطی ہے نکالنا تو آلہ آدھرز کا مشین ہے اگر ہم کسی مشین کو آگے لے کے چاہ رہے تو ہم سے نوے لاکھ رہے بزرگ ہوں گے اچھے عمال کریں اس کے بعد اچھا گمان رکھیں اللہ سے زیادہ باریکیوں میں نہ پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر باریکی پہ آگیا تو پھر تو سر کوئی نہیں بچتا سور فاتر میں اللہ نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو پکڑنا شروع کرتے ہیں تو روح ارس پہ ایک بندے کو بھی سلامت نہ چھوڑیں غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے پیغمبروں کو بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں گناہوں سے وہ پاک ہیں لگزش خطاب پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے سبحان اللہ ہی ہے صرف انبیاء کی لگزشیں قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں گناہ نہیں ہے لگزشیں غلطیاں غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے لا الہ الا انت سبحانک اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں پاک صرف تو ہی ہے میں تو انسان ہوں انسان غلطی کرے گا میں نے ظلم کرنے والوں میں ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ موسیقی موسیقی